موسیقی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلیں دا ہوت کیچن کو ابھی سبسکرائب کریں ابھی سبسکرائب بٹن پہ پریس کیجی بیل آئیکن پہ پریس کیجی تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز ملتی رہیں ملی کی چٹنی بنانے کے لیے سبسکرائب بول لیں گے اس کے اندر ملی دلیں اس کے اندر پانی ڈال دیں آپ کی ملی پل پانی میں ڈپ ہونی چاہBI دلیں ہم اور پانی ڈال دیتے ہیں اس میں ہم نے اس میں اور پانی ڈال دیا ہے ساف پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اسی پانی میں پکائیں گے اور ملی کے جو گچھے بنے ہوئے تھے ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے اب ہم اس کو اور نائٹ رکھیں گے یا پانچ سے چھ گھنٹے ضرور آپ نے لازمی اس کو بھگوئی رکھنا ہے املی کو ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے بھگو دیا تھا اب ہم اس کی جو گھٹلیاں ہیں ان کو اس سے الگ کر دیں گے اور گھدہ الگ کر دیں گے سیرز ہم نے بلکل سیپریٹ کر دی ہیں اور اب ہمارے پاس یہ بلکل پلپ آ گیا ہے پلپ آ گیا اور پلپ کا مکسچر آ گیا ہے ہم نے ایک پوٹ لیا ہے پوٹ میں ہم املی کا پلپ ڈالیں گے ابھی اپنے فریم آن نہیں کرنا جب تک ہم پوری اجزہ نہ ڈال دیں اس میں اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے ثابت زیرہ ٹھیک ہے یہ 1 ٹی سپون کے ساپ سے میں نے ساری چیزیں لیئے اب ہم اسے املی کے پیسٹ میں ڈالتے ہیں اب پانی میں اس میں ڈالوں گی 1 کپ کیونکہ پکے کی بھی آپ کی مرضی ہے کہ اس کو گاڑا رکھنا ہے اگر آپ لوگ کو یہ گھر میں گاڑی پسند ہے تو آپ گاڑی رکھیں اگر آپ لوگ نے اس کو پتلا کرنا ہے تو پتلی رکھیں یہ ٹیکچر جو ہے ٹوٹلی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے بسکلی ہے کہ اس کو بنانا کیسے اس کی ریسپی کیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر دیں اور لو فلیم پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے میک شور کہ ہر ٹو ٹو تھری منٹس بات آپ اس کو ہلاتے رہیں چمچے کو اس کی وجہ یہ ہے کہ املی جیسے جیسے پکنا شروع ہوگی یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو میک شور کہ آپ اس کو سٹیئر کرتے رہیں املی جو ہے گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں سپون بھی جو ہے ہم مشکل سے سٹیئن پہ ہلا رہے ہیں کیونکہ وہ اندر سے گاڑی ہو رہی ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ہم نے لی ہے کیونکہ ہم نے ٹو کپس آف املی لی تھی تو ہم ون کپ جو ہے اس میں چینی ڈالیں گے اب اچھی طریقے سے اس کو ہلا لیں گے چینی میں نے اس لیے شروع میں نہیں ڈالی کیونکہ پہلے ہی اپنے پانی میں پکے گی اس کے بعد یہ چینی کے پانی میں پکے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ آیا ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اور ہر ٹو ٹو ٹری منٹس بات آپ اس کو ہلاتے رہیں گے چمچے کو کیونکہ تاکہ ہماری جو املی ہے وہ نیچے سے لگے نہیں چینی چوے ہماری گھلتی چاہ رہی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی جگہ چینی کی جگہ شکر بھی یوز کر سکتے ہیں گوڑ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈز جو چیز آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے میں نے جو ہے ریفائنٹ شوگر لی ہے ایک ٹپ میں آپ کو یہاں پہ دیتی جاؤں کہ موسیلی آپ لوگ کے گھر میں جو چیزیں میٹھا وغیرہ بنتا ہے تو آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو شگر آئی ہے وہ میٹھی اس میں میٹھاس زیادہ ہے یا کم ہے اب میں نے جو شگر ڈالی ہے اس کا مجھا آئیڈیا تھا کہ یہ ایک کپ کافی ہے تو اگر آپ اس سٹیج پر بھی چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو چینی کم لگ نہیں ہے تو آپ اور چینی تال سکتے ہیں ایک ٹپ میں آپ کو اور دے دوں یہاں پہ کہ اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ مسلسل نہیں سٹیر کر سکتے تو آپ اس کے نیچے توا رکھ دیں اور دم والی آنچ رکھ دیں بہت لو فلیم پہ اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ ٹائم کنزیومنگ تو ہوگا دیر سے پکے گی جو چیز آپ کی ففٹین تو ٹوئنٹی منٹس میں پکنی ہے وہ آپ کی تقریباً ون آر لے سکتی ہے لیکن اس حصہ میں آپ اپنے دوسرے کم کر سکتے ہیں املی کی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ ایک تو یہ گاڑی بھی ہو رہی ہے سٹیر کرتے ہوئے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گاڑی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹپ بھی ہے کہ جو لاسٹ ڈراب گرے گا وہ بہت سلو گرے گا فلیم ہم آف کر دیں گے املی کی چٹنی میری ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں اس کی ریسپی آپ لوگ کو میری اچھی لگی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی